اسلام علیکم میرا نام فاطمہ عمر ہے اور میں مسٹر محمد عمر گاتم کی بیٹی ہوں دو مہینے ہو گئے ہیں میرے پاپا جیل میں ہے اور ان دو مہینوں میں ہم لوگوں نے بہت انڈیور کیا ہے جو میں ورڈز میں ایکسپریس نہیں کر سکتی ہوں سپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو میڈیا ٹرائل کی وجہ سے ہمارا جو منٹل ہیلتھ ہے وہ بہت ایفیکٹ ہوا ہے کیونکہ میڈیا ٹرائل نے میرے پاپا کو ایک ویلن کی طرح پوچھ رکھیا ہے میرے پاپا کے بارے میں بہت ساری باتیں گلت کہا ہے جیسے کی وہ جہادسٹ ہے ٹرریڈسٹ ہے انہیسے لگنا چاہیے آئی ایس آئی فانڈنگ آتی تھی آئی ایس آئی کے ساتھ کنیکشن ہے بلال فلپ کے ساتھ کنیکشن ہے اور بھی بہت ساری باتیں جو بلکل بے بنیاد ہیں اور بکھواس ہیں کوئی ایویڈینس نہیں ہے جو یہ کلیم کو سپورٹ کر سکے کہ ہاں میرے پاپا فورسبلی کنورٹ کرتے تھے یا میرے پاپا کا راکٹ چل رہا تھا یہ سب باتیں بلکل بے بنیاد ہیں میرے نے یہ کہا کہ میرے پاپا نے دوسری شادی کیا دوسری شادی کیا تو ایویڈنس کدھر ہے کہاں ہے میرے پاپا نہ کبھی مسلمین ایویڈورسٹی گئے تھے ایڈوکیشن کے لئے نہ میرے پاپا کا کسی کے ساتھ افیر تھا اور نہ میرے پاپا نے دوسری شادی کیا ابھی تک میریا نے جو بھی میرے پاپا کے بارے میں فیملی کے بارے میں جو بھی کہا دکھایا وہ بلکل فیبریکیڈڈ ہے بلکل اور اس بات کے وجہ سے ہم لوگ منٹلی حیراس ہوئے ہیں بلکل جو میں ایکسپریس نہیں کر سکتی میری ممی کی تبیت خراب رہنے لگی ہے جب سے میڈیا ٹرائل شروع ہوا ہے اور میرے پاپا کے بارے میں نیگٹیو باتیں لوگوں نے کہا ہے ان کو ایک ویلن کی طرح پوٹری کیا ہے ایک ترپٹ کی طرح پریزنٹ کیا ہے جو بلکل غلط ہے میری ممی سوچتی رہتی ہے کہ کب میرے پاپا کو انصاف ملے گا ہم لوگ بھی سوچتی رہتے ہیں کہ پاپا کو بیل کب ملے گی کیونکہ میرے پاپا بے گناہ ہے میرے پاپا بے قصور ہے ان کو فریم کیا گیا ہے فریکٹس بہت سارے ہو سکتے ہیں کب ملے کلر دینے کے لیے یا پورٹیکل کلر دینے کے لیے we don't know all we know is کہ میرے پاپا انصاف ہے اور میرے پاپا کو فریم کیا گیا ہے پورٹیکل پاپاگینڈا کے لیے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاپا نے فورسبلی لوگوں کو انورٹ کیا لیور کیا برین واش کیا لیکن کوئی evidence show نہیں کیا تو یہ غلط ہے اگر آپ کوئی بات لوگوں کے سامنے present کر رہے ہیں تو concreteness ہونی چاہیے لیکن میڈیا ٹرائل نے صرف predictions کیا صرف اور صرف predictions اور فریکٹس کو distort کیا اس کے وجہ سے میرے دوست مجھ سے بات نہیں کرتے میرے کزن مجھ سے بات نہیں کرتے میرے آنٹ اور انکل بات نہیں کرتے why کیونکہ میڈیا ٹرائل کے وجہ سے ان کے mind میں ایک negative narrative set ہو گئی ہے اس کے وجہ سے ہم لوگ disappointed بھی ہیں disheartened بھی ہیں اور mentally upset بھی ہیں کچھ دن پہلے پولیس نے trash sheet release کیا اور trash sheet پہ کہیں بھی نہیں لکھا کی میرے پاپا جہادست ہے یا میرے پاپا terrorist ہے یا میرے پاپا کے اوپر انیسے لگنا چاہیے nothing کچھ بھی نہیں لیکن میڈیا ٹرائل نے اپنا ججمنٹ سنا دیا without any evidence or proof the question is why کسی آدمی کی reputation آپ prediction سے کیسے تانش کر سکتے how I don't get it میڈیا کی وجہ سے ہمارا mental health disturbed ہو گیا ہے you know we are not stable we are really not میرا بھائی he cannot focus on his studies he really can't my mother she is restless you know I am restless because I keep on thinking کی میرے پاپا کو justice کب سر ہوگی تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جب ایکس پرس نہیں کر سکتے ہوں بلکل بھی نہیں on the other hand میرے پاپا بے قصور ہے بے گناہ ہے اور میڈیا ٹرائل میرے پاپا کے کیس کو کمیونل کلر اور پولٹکل کلر دینے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک پپیگانڈا بھی ہے پولٹکل کیونکہ پاپا ایک فسیلیٹیٹر ہے اور وہ سکھ لوگ کو فسیلیٹیٹ کرتے تھے فر لیگل دوکیمینتیشن ناثنگ ایس اور بہت لوگوں نے کہا بھی ہے کہ میرے فادر ہی موٹیویٹر ہی ہی ہمیٹیرین ہی اپلیفت پیپل اف ساییتی ایک سیکٹر ایک میں جی شری پر پورا یکیم رکھتی ہوں اور اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے پاپا کو بیل ملے گی اس لیے ہم لوگ ان کی بیل کے لیے فائل کر رہے ہیں آپ لوگ اس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے پاپا کو بیل مل جائے اور میں اپنے پاپا کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاپا بے قصور ہے بے گناہ ہے انہیں فریم کیا گیا ہے انہیں فسایا گیا ہے آپ لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں اور اپنی آواز اٹھائیں اور stand with عمر گاؤم اور justice for عمر گاؤم کا ہش تاگ you know spread کریں so that people can know what is happening on the other side اور کوئن کا دوسرا سائد کیا ہے that's why آپ لوگ سچ کا ساتھ دیں آواز اٹھائیں اور دعا کریں کی میرے پاپا کو بیل مل جائے کیونکہ وہ بے قصور ہے بے گناہ ہے thank you